موسیقی الہاس نگر میں بڑھتے کورونا معاملوں کے چلتے شہر میں کنٹینمنٹ ڈرون بھی بڑھ رہے ہیں شہر کے پانچوں کیمپوں سے روزانہ کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں جس عمارت میں کورونا پوزیٹیو مریض مل رہا ہے اس عمارت کے گیٹ کو کم مضبوطی سے پر دکانوں کو پوری طرح سے سیل کیا جا رہا ہے پھر چاہے دکانوں کا بیلڈنگ کے انٹری سے سمبند ہو یا نہ ہو کیمپ نمبر تین پوائی پریسر کی ہریس چندر اپارٹمنٹ کے گیٹ کو آدھا سیل کیا گیا ہے گیٹ کے پاس والے دکان تو سیل کی ہے ساتھ ہی ساتھ بیلڈنگ کے دوسری طرف جو سرک کنارے والا حصہ ہے وہاں کی بھی چار دکانوں کو سیل کیا گیا ہے یہ چاروں دکانوں میں بیلڈنگ کی گیٹ سے نکل کر جاننا چاہیں تو کم سے کم سوہ سو سے دیٹھ سو فٹ دوڑی ہوگی کیمپ نمبر تین کی شہنشاہ ٹاور کی گیٹ آدھی سیل ہے اور گیٹ کے پاس والی دکان کے ساتھ ساتھ سپنا گارڈن کی طرف جانے والی سرک کنارے بیلڈنگ کی دکانوں کو بھی سیل کیا گیا ہے جو بیلڈنگ کی انٹری سے الگ ہیں کیمپ نمبر دو خیمانی پریسر کی شہرہ والی کنج بیلڈنگ کی گیٹ آدھی سیل ہے پر نو دکانیں پوری طرح سیل کی گئی ہیں لاگ ڈاؤن ہونے کے باوجود دکانداروں میں روش ہے انہیں چنتا ہے کہ لاگ ڈاؤن کھلنے کے بعد وہ دکانیں کیسے کھول سکیں گے میں دیپاک منگتانی میرا دکان شہرہ والی کنج اپارٹمنٹ میں کھیمانی پر ہے ہمارے بیلڈنگ میں پیشنٹ ملا ہے اس پیشنٹ کی وجہ سے ہماری نو دکانوں کو سیل کیا گیا ہے لیکن سب سے عجب بات یہ ہے کہ اس بیلڈنگ کی گیٹ سیل کے گئی ہے وہ بیلڈنگ کی گیٹ کم سے کم پچار فٹ دکانوں سے دور ہے جس کا دکانداروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس گیٹ کا مجھے اس رب اتنا کہنا ہے کہ دکانداروں کا جب گیٹ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تب یہ دکانیں سیل کے ہی ہیں گیٹ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کیمپ نمبر دو کھیمانی پریسر کی کرن پیلس کی گیٹ آدھی سیل ہے تو دکانیں پوری طرح سیل یہی حال لارڈ کشنا اپارٹمنٹ کیا ہے جس کے آگے و پیچھے کی سب بھی دکانیں سیل کی گئی ہیں ٹیوکے کی طرف سے منپا کی کمیسٹر کو مانگ کی گئی تھی کہ بیلڈنگ کی دکانوں کو سیل نہیں کیا جائے بیلڈنگ کے نیچے دکانوں کو سیل کرنے کی طریقے پر سوال اٹھ رہے ہیں کارپوریشن کے طرف سے لاغڈاؤن لگایا گیا ہے اس میں واپاری لوگوں نے بہت اچھے سے کارپوریشن کو سیوگ دیا ہے اور بہت اچھے سے وہ لاغڈاؤن کا پالن کیا ہے لیکن بہت ساری بیلڈنگز میں جہاں پہ ایک یا دو بھی positive cases پائے گئے ہیں وہاں پہ شاپ کی پرس جہاں پہ بیلڈنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کے شاپس بھی سیل کیے گئے ہیں وہ شوٹے شوٹے واپاری ہیں جو روز کما کے روز کھانے والے واپاری ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کارپوریشن کے طرف سے یہ بہت بڑا برسٹہ چل رہا ہے ان کو ایسے لاغ کیا گیا ہے جیسے وہ کبھی emergency پہ بھی کھول نہیں سکیں بیلڈنگ والے آ جا سکتے ہیں لیکن شاپ کی پرس کے لیے ایسی کوئی سویدہ نہیں ہے تو ہم اس کا کڑا ویروت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ شاپس کا آپ دیکھو گے تو بیلڈنگ سے بہت ہی الگ انٹرنس ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن شاپ کی پرس کو پھر بھی پریشان کیا گیا ہے اپنے بل بڑھانے کے چکر میں کچھ سماسے وقت بھی ان کے ساتھ یہاں تو کچھ ادھیکاری بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ تو بہت بڑا برستہ چاہ رہا ہے جس کا اپنے حساب سے اس کے پیچھے لگیں گے اور اس کی انکوائری کر کے ان کو نہیں چھوڑیں گے